نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زینیوز آپ کے ساتھ میں حبرت عشقر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بنگال کی خاڑی سے اٹھا چکرواتی طوفان کا اثر اب دیرے دیرے دکھنے لگا ہے اودشا اور پشم بنگال کے کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بھیانک بارش کا دور شروع ہو چکا ہے آج رات دانہ طوفان اودشا اور پشم بنگال کے تڑ سے ٹکرائے گا لیکن اس سے پہلے ہی یہاں طوفان کی تباہی شروع ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق طوفان کی تکرانے کے ساتھ ہی یہاں پر ہوا کی رفتار سو سے ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہوگی اس کا اثر پشم بنگال اودشا جھارکند اور بیہار کے کچھ زلوں پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جھارکند سے سٹے زلوں کے لوگوں کو سابدھانی برتنے کی صلاح دی گئی ہے اس طوفان کے اثر کو دیکھتے ہوئے آج رازانے پٹہ سہید بیس زلوں میں یلو الٹ جاری کیا گیا ہے دیش کے چھے راجوں میں اس طوفان کا اثر ہو سکتا ہے خاص طور پر وہ راج جو کی تٹیے ہیں اب آپ کو کچھ تصویریں دیکھاتے ہیں ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں اودشا بنگال میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہو سکتی ہے اس طوفان کی انڈی آر ایف کی ٹی میں موجود ہیں سب ہی کو الٹ موڈ پر کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی تٹیے علاقے ہیں سمندر کے آس پاس کے علاقوں سے لوگوں کو سرکشت ستھانوں کی طرف بھیج دیا گیا ہے اودشا میں خاص طور پر کئی کیمپ بنا دیے گئے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے آج شام 6 بجے کے بعد سے بھونشور اور کوکاتا میں فلائٹس کینسل کر دی گئی ہے رد کر دی گئی ہے اور کئی جگہ ترینوں کو بھی رد کیا گیا ہے ہم لوگ کا اناؤنسمنٹ جو تھا 26 اکٹوبر تک ہے فیسنگ جانے کے لئے منا کیا گیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تفان کتنا بھینکر ہے اور اس کی گتی کیا ہے یہ تفان پرشنڈ روپ لے گا 100 سے 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہوگی جس وقت یہ اپنے پیک پر ہوگا یعنی کی اپنے چرم پر ہوگا اس وقت 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلے گی پورے کے پاس ہوگا لینڈ فال ہوگا اوڈشا بنگال میں ہائی الٹ کوشت کر دیا گیا ہے جھارکھنڈ اور بیہار میں ییلو الٹ ہے ڈی آر ایف کی ٹی میں موجود ہیں مچوارے سمندر سے دور رہے ہیں یہ بار بار ایناؤنسمنٹ وہاں پر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ فلال سمندر کے کنارے جانے سے بچیں اوڈشا میں خاص طور پر بھونیشور میں پر اٹکوں کو منع کیا گیا ہے کہ فلال وہ یہاں نہ آئے ہوتلوں کی بوکنگ کو فلال ہولڈ پر ڈال دیا گیا ہے جس دانہ دفان کو لے کر جتنے بھی احتیاط برتنے ہیں جو جو راجے سے پراباویت ہو رہے ہیں وہ تمام راجے وہ احتیاط برت رہے ہیں ہمارے سیوگی پیالے مطرہ کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ دیکھئے اس وقت ہم کھڑے ہیں دامارہ آنچل میں دامارہ راؤن سیرو ہے جہاں پہ موسم بیواغ کے مانے تو آج رات سے سکربار بھوڑ تک کسی بھی بک لینڈ فال چکربادی توفان دانہ کسی بھی بک لینڈ فال کر سکتا ہے دامارہ اوڈشا راجے کے جو بھدرک جلا ہے وہاں پہ سیتھ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کا جو سیچویشن ہے سمندر کی جو لیویل ہے واتر لیویل ہو بڑھ چکا ہے اور سمندر ایک کم کلاوڈی سیچویشن ہے باری سوڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیج ہوا بھی چل رہا ہے اور سیچویشن اتنا ابھی سے بھی گرنا شروع ہوا ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس ٹائم پہ لینڈ فال ہوگا اس ٹائم پہ کیا سیچویشن ہو سکتا ہے موسم بیواغ کا کہنا ہے کہ لینڈ فال کے دوران ایک سو سے ایک سو بیس تک ہوا کا دن دیج رہے گا گھنٹہ میں اور اس ایریا میں جو لولائی ایریا ہے جو جو کچھے مکار ہیں یہاں کے لوگوں کو فیلال پرساشت کی طرف سے ہٹایا گیا ہے پورے راجع میں جو جلیہ ہے وہاں میں انڈی ایر ایف کو تینات کیا گیا ہے ساٹھ سے بھی جیادہ اوڈر ایف کو تیم کے تینات کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویار لیفٹنگ کی بھی جو بیوستہ رکھا جا رہا ہے کیمرہ بس دیواشی جوٹو پال کے ساتھ ویاری بھی ترازی بھی دیا گھنٹہ اور اوڈر ساتھ ہمارے سیوگی آر کو دیپتو اس وقت جھوڑ رہے ہیں آر کو اس وقت کیا سیچویشن ہے ذرا بتائیں دیکھئے جتنا ٹائم آگے جا رہا ہے اسنا ہی جو لینڈ فال کا ٹائم ہے وہ نزدیک آ رہا ہے کیونکہ آج ہم لوگ کو پتہ ہے 110 سے 120 کلومیٹر کی پاراوار کی رفتار سے آج رات کو یہ لینڈ فال ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے اوریشاہ کوسٹل ایریا دھامارا اس کے آس پاس ہونے والا ہے ابھی میں کھڑا ہوں کولکتہ مینسپل کرپریشن میں جہاں سے مونیٹرنگ کیا جا رہا ہے دیکھئے پورا ابھی یہ جو سائکلون ہے اگزیکٹلی وہ کہاں پہ وہ ابھی ہے کہ کتنے سپیڈ سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور کتنے دیر میں وہ لینڈ فال کرے گا ابڈیٹ لیا جا رہا ہے کے ایمزی کی طرف سے اور چاروں طرف جتنے بھی پورے کلکتہ میں پورے ہر جو مین چوڑا ہے کروسنگ سے سب جگہ پہ نظر رکھا جا رہا ہے اور پورا آج سبح سے کل سبح تک کونسٹینٹلی یہ مانیٹرنگ جاری رہے گا انفیکٹ یہ مانیٹرنگ ہر روز ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ دانہ جو آ رہا ہے یہ سائکلونک سٹرم جو ہونے والا ہے اس کے چلتے اور بھی زیادہ لوگ یہاں پہ تیناد ہے اور اور مانیٹرنگ کیا جا رہا ہے پورا دین ہوگا دیکھئے ایک تو کلکتہ مینسیبل کارپوریشن کے طرف سے پورا پرکرشنری میجرز جتنے بھی ہوتے وہ لیا گیا ہے اگر کچھ حادثہ ہوتا ہے تو کوک ایکشن فورز وہ جل جل پہنچ جائے گا اور اگر کچھ جگہ پہ کچھ فرانس بھیجنا رہے گا تو وہ بھی یہاں سے بھیجا جائے گا لیکن دیکھئے ابھی کلکتہ میں ایفیکٹ کتنا ہوگا وہ ابھی بھی کلیر نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے اس کی ساتھ ستر سے 80 کلومیٹر کی جو رفتار سے یہاں پہ کلکتہ میں سائیکلون ہوگا اور اس کے ساتھ چلے گا باری ساتھ شوہا سے کلکتہ میں باری شروع ہو گیا ہے لیکن جو ایفیکٹڈ ریجنس رہے گا وہ ہے جو کوسٹل ایریا ہے ویس بینگوال کے کوسٹل ایریا ہے اور جو اوریشا کے کوسٹل ایریا ہے وہاں پہ مینلی ہوگا ابھی بھی کلکتہ میں جو گنگا شاگر ہے یا پالا دیپ آئی لینڈ ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا یہ جو سائیکلونک سٹارم آنے والا ہے تو سب ملاکر ابھی کلکتہ مینلسپل کورپریشن کے طرف سے جو یعنی کہ حالات پر نظر رکھی جارہی بہت بہت شکریہ آرکو ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور اسے اپڈیٹ کے لئے